نمسکر دوستو ہماری یوٹیوب چینل پر آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو کی بی سی کافی رومانچک دور میں پہنچ گیا ہے آج کے اپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گا کی بی سی میں کی کیسے ایک کروڑ کا صحیح جواب دے کر ساڑھے ساتھ کروڑ کے سواب پر رسک لیتے ہیں شاسوت کیا وہ بن پائیں گے ساڑھے ساتھ کروڑ کا وجیتا یا نہیں یا تو آج کے اپیسوڈ میں پتا چلے گیا لیکن ہم آپ کو ایک پرانے اپیسوڈ کے بارے میں بتا دیں جہاں پر مرزا عشاق بیگ جہاں مرزا عشاق بیگ 36 اڑھ کے رہنے والے ہیں 36 اڑھ کے رائدانی رائپور سے وہ KBC کھیلنے پہنچے تھے اور وہ یہاں پر KBC میں رقم اچھی خاصی رقم 25 لاکھ روپے جیت کر جاتے بھی ہیں 50 لاکھ روپے کے سوال پر وہ اٹک جاتے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرزا عشاق بیگ پیشے سے ایک درجی ہیں اور وہ کافی غریب پریوار سے آتے ہیں ان کے پاس بینک اکاؤنٹ تو ہے لیکن اپنی چیک بک تک نہیں ہوتی جو اپنا واقعہ وہ امیتہ بچن کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو دوستو ہم اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ امیتہ بچن ان سے کیا سوال پوچھا اور کیا صحیح جواب انہوں نے دیا سب سے پہلا سوال ان سے جو پوچھا تھا بھائیہ تھا کہ عام طور پر اپنے گھر میں آپ ان میں سے کس کے اوپر پردے لگاتے ہیں جی ہاں دوستو یہ جواب تھا اور اس کا صحیح جواب انہوں نے دیا کھڑکیاں انہوں نے آپسن شریف کو لک کیا کھڑکیاں اور یہاں ان کا صحیح جواب تھا اس کے بعد دوسرا سوال ان کے سامنے یہ آیا کہ ان میں سے کس پودے کے بیچوں کا تیل عام طور پر کھانا پکانے کے لیے اپیوک کیا جاتا ہے مرزا عشاق بیگ نے اس کا جواب سرسوں یعنی بی کو لک کیا کہ اس کے اوپشن تھے گلاب سرسوں لیلی گیندہ اور انہوں نے سرسوں کو لک کیا اور اس طرح انہوں نے صحیح جواب دیا اس کے بعد آتا ہے تیسے سوال کا نمبر اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا پدارت سامنے تھا ایک خدان سے پرابط نہیں ہوتا ہے ایسا صحیح جواب ہوتا ہے روئی جو کی میرزا بیگ بالکل آسان سا سوال تھا آسان سا جواب بیتا انہوں نے لک کیا اور وہ صحیح ہوا اس کا اگلا سوال ہوتا ہے دوستوں ان میں سے کس کھیل کا میدان سب سے بڑا ہوتا ہے جی ہاں ان میں سے کس کھیل کا میدان سب سے بڑا ہوتا ہے ایک کرکیٹ بی کبڑ دی سی مکہ بھاجی اور دی شترنج ایسا صحیح جواب ہوتا ہے کرکیٹ قریب پچاس میٹر کا میدان ہوتا ہے مرزا بیگ نے ایک کرکیٹ کو لک کیا اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال آتا ہے ان میں سے کون سی ندی عرب ساغر میں نہیں بہتی ہے اے نرمدہ بی سندو سی مہا ندی ڈی سابرمتی اور اس کا صحیح جواب ہوتا ہے دوستوں مہا ندی سی سی کو مرزا بیگ لوگ کرتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال پھر آتا ہے ایک چیتر دکھائی جاتی ہے انہیں جس کے بارے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اس مارک جس شہر میں استثیت ہے اس کے بارے میں ان میں سے کیا صحیح ہے دوستوں مہا جو چیتر دکھائی جاتا ہے وہاں ہیدر آباد کے چار منار کا ہوتا ہے اور اس طرح سے اس کو پہچان بھی لیتے ہیں مرزا بیگ اور وہ کہتے ہیں اے اوپشن یا ایک راج رائی دھانی ہے کیونکہ چار اوپشن جو ہوتا ہے اے ایک راج رائی دھانی ہے بی یا ایک تٹ پر استثت ہے سی یا پروتر میں ہے ڈ اس کا نام ایک راکشہ سپر ہے تو صحیح جواب ہوتا ہے اس کا یا ایک راج رائی دھانی ہے اور اسے لگ کرتے ہیں مرزا بی تو دوستوں آگے بڑھتے ہیں آگرہ سوال آتا ہے ان میں سے کس دیش کو یونیٹیٹ کنگڈم نے سی سوطنطرطہ نہیں ملی تھی جی ہاں دوستوں سوال آپ کو ایک بار پھید دو رہا دوں ان میں سے کس دیش کو یونیٹیٹ کنگڈم سے سوطنطرطہ نہیں ملی تھی یہ سوال ہوتا ہے اس کے اوپشنز ہیں اور اس کا صحیح جواب ہوتا ہے لیکن اس سوال کے جواب پر وہ اٹک جاتے ہیں اور صحیح جواب نہیں دے پاتے اور اس کے بعد وہ لائف لین کا استعمال کرتے ہیں اورڈینس پول اور آڈینس پول میں ادھیکانس کا جواب دی سویڈن پر جاتا ہے 70% کا اور مرزا بی دی سویڈن کو لوگ کرتے ہیں وہ آڈینس کے ساتھ جاتے ہیں اور امیتہ بچن بتاتے ہیں کہ اب بلکل صحیح جواب تھا ان کا اور اس کے بعد پھر آتا ہے اگلا سوال 2022 میں کس راشتری ادھیان میں گینڈوں کے لیے abode of the unicorns نامک اسمارک کا اناورن کیا گیا تھا یہاں دوستو سوال ایک بار اسپیشل سانسوں تھوڑا لمبا ہے 2022 میں کس راشتری ادھیان میں گینڈوں کے لیے abode of the unicorns نامک اسمارک کا اناورن کیا گیا تھا اے کاجی رنگا بی جیم کاربیٹ سی مانس ڈی بکسا اور اس کا کافی سوچ ویچار کے باد جواب دیتے ہیں کاجی رنگا اے option کو lock کرتے ہیں اور یہ بھی ان کا صحیح ہوتا ہے اس طرح سے وہ 3,2,000,000 جیت کر پہلے پڑاو کو پار کر جاتے ہیں دوستو امیتہ بچہ ان کے نام پر 3,2,000,000 بیزر کا چیک سائن کر کے دیتے ہیں تو دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا دوستو اور کیا سجھاؤ آپ نے دیجئے گا کہ کیا سدھار چاہتے ہیں ویڈیو میں یا کیسے ویڈیو دیکھنا آپ پسند کرتے ہیں تو دوستو پلیز ہمارا یہ youtube چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو